السلام علیکم جی میں ہم محمد فران انساری اور اللہ پاک علاق لگ شکر ہے اللہ پاک نے دوسری مرتبہ عمری کی سعادت کا موقع دیا اور میری دعا ہے اللہ پاک سے مسلمانوں کو اپنے گھر کے زیارہ نصیب فرمائے اور آج یوڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نے جو پیکنگ کرنی ہے عمری پہ جانے کے لیے یہ ہماری روانگی ہے دوہزار تئیس ستمبر کے مہینے میں اور اس ٹیم پر وہاں پہ موسم گرم ہے اور پہلے بھی ہم جب گئے تھے تو ہمیں بجے اتنی معلومات نہیں تھی جتنی تھی میں نے آپ کو بتائی تھی پر اب ہم دوسری مرتبہ جا رہے ہیں تو اب ہمیں وہاں پر پتا ہے کہ پراپر کن کن چیزیں گے آپ کو ضرور پڑھے گی موسم کے اندر تو انشاءاللہ ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے آپ ویڈیو دیکھیں اہل تک انشاءاللہ کوئی ڈیٹیل آپ کو دیں گے جی آپ کو یہ سامنے بیگ نظر آ رہا ہے ایک بلیک اور ایک یہ محرون اور یہ ساتھ میں چھوٹا بیگ ہینڈ کیری تو یہ ایک بڑا بیگ ہے اور یہ بتیس لمبر ہے اور یہ ایک اٹھائیس لمبر ہے اور ایک یہ زیرو سائز ہے جو ساتھ میں یہ ہے یہ ہینڈ کیری کی طور پر استعمال ہوتا ہے جو چھوٹے والا ہے اور پکایا یہ جو آپ سامنے محرون نظر آ رہا ہے آپ کو محرون ایسا ہے کہ آپ کی کپیسٹی زیادہ سامان لے کر آنے کی جیسے سعودی ارلائن میں پنتالیس کیجی ہوتی ہے تو آپ کو یہ دو بیگ چاہیے محرون والے اٹھائیس لمبر کے اور ایک یہ ساتھ میں ہنڈ کیری اور اگر آپ کے سامان کی کپیسٹی کم ہے کسی جہاز میں تو آپ یہ ایک بتیس لمبر کا جو بیگ ہے کہ آپ یہ لے لیں تو اس میں آپ کا اگر پچیس کیجی تک بھی ان کا بزن علاو ہے لے کر آنا کپیسٹی ہے تو اس میں آپ کو پچیس کیلو بزن آرام سے آ جائے گا یہ اٹھائیس لمبر جو بیگ ہوتا ہے اس میں تیس کیلو کپیسٹی ہوتی ہے وہاں سے لے کر آنے کے لیے تو اوپر اس میں تیس کیلو جرہا تھوڑا مشکل سے آتا ہے کیونکہ جرہا زیادہ کلوز کر کر کے اس کو رکھنا پڑتے ہیں سامان کو تو یہ کہ اگر آپ بڑا لے لیں گے تو ایزی ہے تو یہ دو جی میں نے یہ بلیک یہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا فل سائز کا بیگ ہے بتیس لمبر تو میں نے اس میں ہینڈ کیری رکھا ہے اور ہینڈ کیری رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو اب کے ہم نے بکنگ کرائی ہے ٹکٹ کرائے ہیں جہاز کی تو اس کے اندر پچیس کیجی کپیسٹی ہے آپ سامان لے کر آ سکتے ہیں اور سات کیجی ہینڈ کیری اور پچیس کیجی آپ اپنے ساتھ سامان تو ظاہر بات ہے آپ یہ دیکھیں لیکن یہ بڑا بیگ ہے اگر آپ اپنا بھی سامان لے کے جا رہے ہیں تو کم سے کم پندرہ کیجی تو آپ کا سامان بن جائے گا پیچھے دس کیجی آپ کے پاس ٹوٹل بچ بچتا ہے جو آپ سامان لے کر آ سکتے ہیں تو آپ کو سر بے گئی اینڈ کیری اور ایک بیگ کی ضرورت ہے تو آپ جب بھی کبھی ٹکٹ بک کرائیں تو آپ فلائیڈ سے فلائیڈ جس فلائیڈ میں بھی آپ بک کروا رہے ہیں تو ان سے کیجی کا پتہ کر لیا کریں کتنے کیجی تک وزن لے کر آ سکتے ہیں تو سب سے زیادہ تو سعودیہ لائن والے ہی میں وزن کی پیسٹی ہوتی ہے لے کر آنے کی تو کیا پھر بھی آپ پتہ کر لیا کریں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ایرام سے آپ نے ایرام لینا ہے پہلے اور آپ نے کارٹن کا ایرام لینا ہے کیونکہ گرمی ہے وہاں پر تو ایرام کارٹن کا چلے گا تو لیے کا نہیں چلے گا تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے ایک لینا ایک لیے لیں آپ نے دو لینا دو لیے لیں اگر آپ وہاں پر ایک لے کر جاتے ہیں اگر آپ دو سکتے ہیں وہاں پر تو ایک لے لیں بے شک اگر پریشانی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ پھر دو لے لیں تو وہاں پر دو ہوں گے تو آپ کو ایزی ہوگا تو اس کے بعد یہ بیلڈ ہے یہ اس کے اندر آپ پاسپورٹ وغیرہ اور اس کے اندر آپ موبائل وغیرہ پیسے وغیرہ جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے اندر آپ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ کیٹل ہے چائے کے لیے اگر آپ یہ رکھ لیں تو یہ کہ اگر آپ چائے بھائی پیتے ہیں چائے کے شوکین ہے تو آپ اس کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ زبردست ہے جیسے وہاں پر دو ریال کا چائے کا کب ملتا ہے یہ شوز ہے اگر آپ کو وہاں چلنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے تو آپ یہ پین کر چل سکتے ہیں ہرم میں بھی اور کہیں پر بھی تو یہ ہلکے ہوتے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو یہ پین کر تو یہ میں نے لیے ہیں اس کے بعد ٹیشو لیے ہیں ٹیشو آپ کی مرضی آپ نے لینے ہے تو جب بھی ٹھیک ہے اور جتنے دل کرتے آپ لینے وہ بھی آپ کی مرضی ہے آپ کو جیسے صحیح لگتا ہے تو اس کے بعد یہ ٹیپ ہے یہ کاغذ کی ٹیپ ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی جو اس کو یہ میں بوتل آپ کو دکھاتا ہوں جس طرح میں بوتل وہاں سے پیک کر کے لے کر آیا تھا تو آپ نے جو مینے وارڈر کی چھوٹی بوتل ملتی ہے وہ آپ مینے وارڈر پیئے اور کھالی کریں اور اس میں آپ نے زیادہ بھر کر اس کے ڈکن پر آپ نے ٹیپ لگانی ہے تو اس کے ڈکن لوز نہیں ہوگا آپ بیگ میں رکھیں تو وہ گرے گا نہیں تو اس کے بعد یہ میں نے ریزر لی ہے کہ ریزر اگر آپ کزن ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی رشدار ہے یا فیملی آپ پہلی مرتبہ آپ ٹین باہر سے کروا لیں ویسے وہ دس ریال مانگتے ہیں پر پانچ ریال میں بھی ٹین کر دیتے ہیں اور دوبارہ آپ بے شک کوئی بھی آپ کے ساتھ ہے آپ اس کو بول کر ریزر سے آپ ٹین کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہ سابن ہے یہ بیگر خشبو کی ہوتی ہے تو عمرے پر جو لوگ جاتے ہیں وہ خشبو سابن ہی لے کر جاتے ہیں وہ یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ نے لے کر جانا ہے اس کے علاوہ ہینڈ فیری ہے ہینڈ فیری کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہاں پر جا کے گھر والوں سے جن سے بھی آپ نے بات کرنی ہو تو یہ کہ ہینڈ فیری کے بینا وہ بات نہیں ہوتی وہاں پر ٹھیک پھر شور زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو زیادہ تیز بات زور کے بولنا پڑتے ہیں تو ضائع بات ہے لوگ آگے پیچھے دیکھ بات یہ میڈیسن ہے اور یہ میڈیسن میں نے آپ کے کم لی ہے پچھلی مرتب میں نے زیادہ لی تھی تو اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ ہر میڈیسن کا گولی کا ایک پتہ لے لیں جس جس چیز کا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لینا چاہیے تو یہ تھوڑی بہت آپ میڈیسن بھی لازمی رکھیں کیونکہ وہاں پر میڈیسن کا ریڈ بھی زیادہ ہے اس کے بعد میں نے مارکس بھی رکھے ہیں آپ دو چار پانچ مارکس لے لیں ہو سکتے ہیں آپ کو ضرورت پڑے اور اس سے نہ بھی پڑے تو پھر بھی اتیاطاً آپ ریلے کے رکھ لیں یہاں پر یہاں پر پانچ دس مارکس مل جاتا ہے یہ تو وہاں پر اگر ضرورت پڑے گی تو پریشانی ہوگی اور پھر یہ ڈبا بوکس ہے تو میں پہلے اس میں بوتل اسی میں لے کر آئے ہوں جو آپ زمزم کی پائلٹو کی بوتل ہوتی ہے اگر آپ کے پاس پڑا تو آپ بیگ میں رکھ لیں کیونکہ بیگ میں آپ کے وزن بھی نہیں ہوتا ہے اور خالی بیگ ہوتا ہے جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو بیسے یہ کہ وہاں سے یہ تین ریال پانچ ریال تک کے وہاں پر یہ ملتا ہے جو وہ مانگتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک منہ چھوٹا یہ مائک لیے ہے تار والا اگر آپ نے کوئی ویڈیو بغیرہ بناتے ہو تو اس میں آپ کی آواز تھوڑے کیلئر آ جاتی ہے یہ ہے جی اس کے علاوہ یہ چھتری ہے چھتری آپ نے لازمی لینی ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے وہاں پر اور چھتری کے بینے آپ وہاں پر چلنا آپ کے لئے بہت پریشانی مشکل ہوگا تو یہ چھتری لیں اور لینی فولڈنگ والی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم وزن ہو زیادہ وزن نہ ہو آپ کا سمان کا اور ایک میں نے یہ اینک چشمہ بھی لیا تو گرمی ہے ہو سکتا ہے آپ باہر نکلیں تو آپ کو آنکھوں میں آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے اگر روشنی کا پرابلم ہوتا ہے تو آپ یہ بھی رکھ لیں وہ ساتھ آپ کو اس کی بھی ضرورت پڑھ جائے لے لیں آپ ان کی بھی آپ کو ضرورت پڑھ سکتے ہیں کہیں پہ تو احتیاط نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس اور یہ میں نے ڈائری بھی لی ہے بچوں نے دے دیئے کہتے ہیں پاپا یہ آپ لے جائیں تو اس کی ضرورت پڑتی ہے یہ انہوں نے دے دیئے گھر میں رکھی دی تو یہ میں نے ڈائری بھی رکھ لی ہے اور اس کے علاوہ یہ ٹیشو ہے گیلے ٹیشو تو یہ بھی آپ رکھ لیں یہ بھی گھر والوں نے دیئے کہتے ہیں کہ آپ یہ لے جائیں تو گیلے ٹیشو کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ نے رکھنے تو آپ ایچھے کہ رکھ لیں آپ کو بتا رہا تھا وہ ٹیپ آپ نے لگانی ہے جیے دیکھیں ایسے یہ میرے وارٹر کی اس طرح بوتلیں ملتی ہیں وہاں پر تو آپ نے یہ اس طرح کور کرنا ڈکن کے اوپر وہ ٹیپ جو آپ کو میں نے بتا ہی ہے آپ کاغذ والی وہ اس طرح آپ اس کے اوپر گھما کر لگا دے تو یہ آپ کی بوتل بالکل بھی ضائع نہیں ہوگا پانی اور یہ میں بھی ایسے لے کر آئے ہیں یہ وہیں سے میں ایسے کر کے لے کر آیا تھا اچھا یہ کبوتلوں کے لیے دانا بھی لیا میں نے یہ مکس دانا ہے یہ آپ یہاں سے لے کر جائیں وہاں پر اس کا ریڈ زیادہ ہوتا ہے تو یہ مکس دانا لے لے کبوتلوں کے لیے وہاں پر ڈالنے کے لیے اور یہ سابن بھی لیے میں نے نانے کے لیے ایک سابن بیسے لیے بیگر خشبو کی اور ایک یہ دوسرے سابن بھی لے لیے جی ایک یہ بیلڈ یہ بھی رکھا ہے میں نے یہ لے ایک وائٹ رکھا تھا یہ کہ اگر آپ یہ احتیاطیں رکھ لیں کیونکہ وہ آلٹر وائٹ جو آ رہے ہیں وہ تھورا نازم پا رہے ہیں تو ایک اچھے والا بھی رکھ لیا ایک دو نارلک ہے تو وہ ہونے تو زیادہ بہتر ہے اور اگر آپ کے اگر کپسٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر پسٹی آپ وزن کے ساب سے بھی آپ سمار رکھیں لازمی نہیں آپ نے دو رکھنے پر میں نے دو رکھ لیے اور یہ چائے کے لیے ٹیون کے بھر لے کر آئے ہوں چائے بنانے کے لیے بکایا ہے یہ کپ چائے کے لیے یہ بھی آپ دیا سے رکھ لے بکایا ہے یہ شیر مال وگرہ میں بکایا ہے رس وگرہ اور یہ چھوٹے بھی رس یہ بھی لیے ہیں اور بکایا ہے یہ باغن کھانے اور اس کے لیے یہ چپل یہ دو بدری والی جب آپ عمر کی نیت کہہ رہے گے تو آپ کو یہ چپلی پہنی ہے تو یہ نہ دو جوڑی رکھ لیے ہیں یہ بھی اتیاطیں رکھ لیے ہیں کہ اگر ایک ٹوڑ جائے خراب ہو جائے کہ مسئلہ ہو جائے تو اس کی کام آلیں گی اور یہ شکر اور چینی چینی بھی لیے سب شکر بھی لیے اب آپ کی مرضی آپ شکر لینا چاہے چینی لینا چاہے تو دونوں میں سے آپ جو مرضی لے لیں یا دونوں لے لیں تو ایک کا زائے کا زبردرز ہوتا ہے اور یہ میرا چائے کی پتی رکھیں گے یہ چوڑے ٹیک بھی رکھی ہے ایک ٹوڑ چھوٹے آلیں رکھی گے یہ بڑی بھی رکھی ہے یہ آپ کو آپ پر لے چاہے ہیں یہ بیگ پر لگانے کے کام آتی ہے اگر آپ بیگ پر نام گرہ لکھتے دیں یہ کام آتی ہے اور چھوٹی ڈے بھی ہے کہ بھت لوگ کے لیے کام آتی ہے یہ بھی رکھی ہے ایک یہ دونوں بھی رکھی ہے یہ ہینڈکیری یہ اس طرح کا ہینڈکیری بھی لی ہے میں نے یہ دیکھیں یہ ایک ہینڈکیری ہے اس کی بھی ضرور پڑے بھی لازم یہ میں نے ایک ایرام تولیہ لے لی ہے اور ایک کارٹن کا لی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ گرمی ہے گرمی میں اگر کارٹن کا بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ جسم پہ چھپکتا ہے تو اس لیے تولیہ بھی لے لی ہے اگر دونوں میں سے جو بہتر لگے گا وہ یوز کر لیں گی اور بغیر ناشتے کے لیے جو سمان لی ہے میں شوقین ہوں چائے کا اور ناشتہ کرنے کا اگر آپ یہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا چائے بھی آپ اپنی بنائیں گے اور یہ ناشتے کا بھی کام سمان ہوگا آپ کے پاس اپنا تو آپ کا ایزی ہو جائے گا ناشتہ اور بہت مزہ ہے آپ کو ناشتہ کرنا یہ جی جا نماز اس کی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی اگر نماز کے لیے اگر آپ لیٹ ہو جائے تو راستے میں اگر آپ کو ایک نماز پڑنے پڑ گئے تو یہ کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھیں اور یہ ہینڈ کیری ہے یہ اس طرح کا کپڑے والا یا پیراشوٹ والا لے لیں آپ تو یہ اس کے اندر آپ یہ جا نماز بغیرہ رکھیں اور جب حرم میں جاتے ہیں تو یہ چپل بغیرہ بھی آپ نے کسی کے اندر رکھنی ہے تو یہ آپ کو ہینڈ کیری اور اس کی ضرورت پڑے گی اور ساتھ ہی اپنے ہینڈ کیری میں پانی کیا پھر زبزب کی بھوٹل رکھنی ہے جہاں آپ کا دل کر ہے وہ بھی اور اگر آپ نے ہوتل میں آنا ہے تو ہوتل میں بھی آپ بھر کے لے کر آئیں تو جب جائیں آپ بھوٹل اور جانماز اور ہینڈ کیری یہ ساتھ لے کر جائیں یہ چینی تھی اچھا یہ ایک میں نے والپر کا ڈپا بھی لیا ہے لیکویڈ یہ ڈے لٹر کا تو بکایا دوسرا دودھ بھی ایوڈ ڈے بھی لے لیا ہے تو پہلے یہ استعمال کریں گے پھر اس کے بعد وہ استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ یہ سرف لے کر آئے ہیں شاشے اگر آپ کو کپڑے دھونے کی آرام دھونے کی ضرورت پڑے جائیں تو یہ دی آپ یہاں سے یہ دی رکھیں ان کی ضرورت پڑے سکتی آپ بھی بکایا ڈیون میکس کیونکہ کیٹل ہی ہے میں نے کیٹل کیلئے ضرورت پڑے گی دھونے کیلئے یہ کپڑا جھونا بگیرہ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کو تو پلیس سپورٹ کریں اور اسی طرح دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ پاک سب کو اپنی گھر کی زیارت نصیب فرمائیں میری دعا ہے اور آپ بھی میری لئے دعا کریں کہ خیریہ سے جائیں اور خیریہ سے واپس آئیں اللہ حافظ